موسیقی پہلے ہمیں ادھار مل جاتا تھا باہر کے کنٹری سے اب ادھار بھی نہیں مل رہا دیکھیں ادھار تو اس شورت میں ملے نا کہ ہم پرانا ادھار اتا رہے ہیں انڈیا کے حوالے سے تو جاری بات ہے جیلیسی بھی ہوتی ہے دوستو دوستو آپ سب کو پتا ہے کہ اگر آپ کو لون یا فرنڈ کی ضرورت پڑتا ہے تو آپ جس دیس میں رہتے ہیں جس مول کم رہتے ہیں اس مول کے جو بینک ہوتے ہیں اس بینک سے آپ کو لون یا فرنڈ کو لیتے ہیں لیکن جب کسی دیس کو لون یا فرنڈ کی ضرورت پڑتا ہے یعنی کہ اس کے پاس پیسے نہیں رہتا ہے پیسے ختم ہو جاتا ہے ڈالر ختم ہو جاتا ہے جیسا کی آپ سب جانتے ہوگے پاکستان سری لانگ کا اور بھی سارے دیس ہیں وہ ہم ملک آئے میں فیانی کی انٹرنیشنل مونٹرنگ فنڈ یا فیرو ورلڈ وینک سے پیسے کو لیتے ہیں اور جو آئے میں وینک کا جو ہیڈ ہیں وہ ہمارے انڈیا میں آئی ہیں ہمارے بھارتی سنسکرطی میں ان کا سواغت کیا گیا ہے اور جو ہمارے بھارتی سنسکرطی میں جو ڈانس ہوتا ہے اس ڈانس کو دیکھ وہ بھی ناچنا شروع کر دی ہیں جیسا کیا آپ سب ویڈیو میں دیکھے بھی ہوں گے جتنی انڈیا کو امریکہ سے مدد مل رہی ہے پاکستان تے ساڑھا تین جو نا ہے یہ اس طرح سے ویلکم کر رہے ہیں سب کا کیا سمجھتے ہیں جی جی انڈیا میں ویلکم ڈیلی کے اندر ہو رہا ہے ڈیلی ویلکم کر رہا جب ہم پہلا ادھار نہیں دیتے تو پھر آگے والا ادھار کیسے اب دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے جن کے ہم کرزیں ہیں وہ کچھ بھی کروا سکتی ہم سے اب یاد آپ کہتے ہیں نا کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے یاد ہے نا وہ اڈائلوگ بڑا مشہور تھا پھر نہیں کس نے بولا تھا وہ نے ہمیں گھر کے گھس کے مارا گھر میں گھس انڈیا جی سپیس پہ جا رہا ہے اس نے سپیس پہ چاہتے رہنا ہے اس میں کون سا کیا ہونے کچھ بھی نہیں ہونے نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں یہ ہماری قوم نہیں یہ حجوم ہے ہمارے تک جو کام امریکہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے ہماری مرضی یہ نہیں ہم غلام ہیں اب یہ نظام چل رہا دیکھو یہ ہماری حکومت ہے یہ پاکستان میں نظام چل رہا غریب آدمی کے تو زندگی بھی نہیں ہے چھوٹے جنے بچے گروں میں سے یہ دیکھو یہ بچے ہیں چھوٹے جنے بچے گروں میں سے آگے مانگنے میں مجبور ہو گئے ہیں اور جو آئی ایم ایف کا ہیٹ ہے وہ ہمارے بھارتی سلسکرتی میں جو ڈانس ہوتا ہے وہ بھی وہ ڈانس کو دیکھ ناچنے لگے اور پاکستانیوں نے یہ دیکھ کر بول رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں بھیک دینے کے لیے نہ چاہتا ہے اور انڈیا آئی ایم ایف کو خود نہ چاہ رہا ہے دوستو یہ پاکستانی بولتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھیک نہیں دیتا ہے لیکن دوستو ان سب کو خود ہی پتا ہے کہ ان کے جو وزیر آجم ہیں جو پرائیم منیسٹر ہیں اور لیڈی کتنے بھیک مانگ کر دنیا بھٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں جو اسے چکانے کے لیے اپنا پورا ملک بیچ بھی دے تو بھی سائد سے نہیں چکا پائیں گے اور یہ بات سچ بھی ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان خود بیچنا شروع بھی کر دیا ہے اپنے ملک کو جیسا کہ ایئرپورٹ بیچا ایم بیسی بیچا اور بھی جو ملک کی قیمتی جو ہوتے ہیں سامان وہ بھی بیچے ہیں سب اور یہ سب بولتے ہیں بھائی ہمیں کوئی بھیگ نہیں دیتا ہے یہاں تک کہ آئی میف بھی بھائی تم لوگ پہلے کہ جو لیئے ہوئے وہ دنیا بھر سے اسے تو پہلے چکا دو اسے چکاؤ گے تب ہی تو کوئی دینے کی ٹرائی کرے گا پھر دے گا اس لئے تم سب کو کوئی نہیں دیتا ہے کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو یورپ کو نہیں مانتے ہم تو انگریزوں کو نہیں مانتے آج پھر آج پھر باغی باغی انگریزوں وہ آپ یاد آپ کہتے ہیں نا کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے یاد ہے نا وہ ایڈالوگ بڑا مشہور تھا پھر کس نے بولا تھا وہ نے ہم گھر کے گھس کے مارا گھر میں گھس کے دوسری دنیا نے سارے ہمارے دشمنوں نے کیا کیا ہے معاشری دور پہ میں اتنا زلیل کر دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں کھانا پینا پیٹ پاکستان کی ہے کہ خواہش رہ کی پیٹ پر تھے لوگ بھوکے رہ کے قومیں بالتے ہیں بھائی بھائی کو گھر پتا نہیں ہے کہ پکا ہے کچھ پکا نہیں پکا آپ دیکھیں خود دیکھ لیں کسی کو بھی پوچھ لیں اگر آپ بھائی امیر ہے وہ کتا ہے ایک بات بتا رہا ہوں انڈیا ہر سال اپنا بجٹ نکالتا ہے اس بجٹ کے اندر جتنے بھی اپنے پڑوسی ملکوں جو جو مطلب کے جن کے مہشے تیتنے سٹرونگ نہیں ہے دیتا کچھ نہ کچھ بانگلہ دیش کو دیتا اس کے بعد بہت ساری کنٹریز کو دیتا کچھ نہ کچھ بیلین اور ڈالرز دیتا ہمیں آج تک ریلیشن بہتر نہ ہونے کے واجہ سے وہ پوچھتا ہی نہیں ہے ہمیں اسے کچھ چاہیے نہیں ہے ہمیں اسے کچھ چاہیے نہیں ہمیں اسے ایتنا نیچے گرہ دی ہے کہ اکوانی صاحب میں دیکھیں وہ یہ دونوں ملک سے آ رہے ہیں اور دونوں ہمیں کھانے والے ہیں میں کہتا ہوں اللہ کے قسم یہ ملک بچا لیں ہمیں پڑوسی بہتر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ریلیشن تو تب بہتر کرنے جب ہمارے حالات ہی نہیں دنیا پر باہر کا موہ دکھاتے پہ رہیں انہوں نے لوگوں کی مسکرہ تینچن لی ہیں انہوں نے لوگوں سے ان کا جینے کا حق سینل لی ہے لوگ جو پرچان بیٹھان ہیں جو ابھی یہاں سے باہر جانا چاہ رہے ہیں باہر جانا چاہ رہے ہیں لوگ خودکشی کر رہے ہیں باہر جن کے جن کے نئی خ انجاز ہیں وہ خودکشی کر رہے ہیں ملک ملک ویڈیو پروگرام کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ایک میلین یعنی دس لاکھ ویزا ہم انڈیا والوں کو دیا ہے دو ہزار تئیس میں کہ آئیں یہاں امریکہ آئیں کام کریں ہمیں وہ ویزا دیتے نہیں ہیں انہیں دس لاکھ ویزا جو ان سے وہ کہ گفت کے طور پر کہہ لیں یا جیسے بھی دیا ہے کیا وجہ اس کی یہ لوگ مسلمان جو ہے نا مسلمانوں کے تو یہ سارے کے سارے خلاف ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ میرا میں یہ ایک ساری یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنا جیسے نا یہ حمید گل جنرل حمید گل صاحب ان کو کسی نے پوچھا نا کہ آپ کو انہوں نے بنایا نہیں ٹھیک ہے چیف ماشر ریڈ منسٹر آپ کو نہیں بنایا آپ کا حق تھا انہوں نے بلا امریکہ نہیں چاہتا تھا اچھا ہمارے تو جو کام امریکہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے ہماری مرضی ہے نہیں ہم غلام ہیں ہم ازار نہیں ہیں اچھے اتر سال بعد بھی اگر ہم نے یہی بات کرنی ہے کہ ہم غلام ہیں تو پھر ہمیں کیا فائدہ دے کے بھی ہم غلامی کر رہے ہیں انڈیا کے حوالے سے تو جاری بات ایک جیلیسی بھی ہوتی ہے نہیں یار انڈیا ترقی کرنے جیسا نہیں ادھر بکنا نہیں مو ادھر کھا لاؤ پائن میرے تو توڑے مو ادھر کھا لاؤ انڈیا ترقی روکتا نہیں انڈیا جیس پیس پہ جا رہا ہے اس نے اس پیس پہ چاہتے رہنا ہے اس میں اس میں کون سا کیا ہون ہے کچھ بھی نہیں ہونہ نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں so the important thing is that you should keep learning you should keep looking what the other nations are doing ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو بتائیں گی کہ آپ کا جو ایک neighboring country ہے وہ کس direction میں جا رہا ہے and use it for the positive energy کے دور پر استعمال کریں اب بائیڈن صاحب جو کہ آتے تھے آسف زرداری صاحب سے ملنے جب یہ vice president تھے وہ نام بھی نہیں لیتے پاکستان کا کیا اس کے اوپر ایک foreign policy discourse یا foreign informed dialogue ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر کوئی مجھے مائی کا لال کر کے دکھائے اس کے اوپر کہ ہاں جی ہمیں کرنا ہے normally سمجھ ہی کوئی نہیں ہے اور جب کریں گے تو then اپنی ملکی بھی وہ کرنی پڑے گی پھر زیادہ امریکیوں کو لطاڑیں گی امریکی پیادہ نے امریکی چنگے نہیں وہ دیکھے نا ان کو زیادہ دے دیا پائیں میری گل سنو جس دکان دے پتا چنگے رویے کانڈ ہے میں نے ایک میں نے ایک میں نے ایک میں نے چینیز پڑا تھا یو دو نوٹ پر فرینڈز اور کسٹمر کسٹمرز آر مول امپورٹنٹ انڈیا ایز ایک کسٹمر انڈیا کو کوئی فری میں نہیں دے رہا پیسے یہ انڈیا دے نال کو سان نہیں چڑھا انڈیا ہے انڈیا ایز ایک کسٹمر وائی دیریز ہندوٹی فائی بلین ڈالر انڈیا چاینا ٹریڈ بھائی کیوں ہے کسٹمر ہے یہ چیزیں ہیں موڈی صاحب ٹھیک ہے موڈی صاحب پیشن پیشن